اہم خبر دیں آپ کو اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری فریال تالپور کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کچھ ہی دیر میں سنایا جائے گا بیگا منی لانڈرن کیس کی سماعت ہوئی آصف علی زرداری اور فریال تالپور اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اسی پر بات کریں گے حسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین بتائیے گا کیا رہی آج کی سماعت کا حوال بتائیے گا جی بالکل اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس سے پہلے آصف زرداری کے وکیل فاروق ایجنائک کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہو گئے اور انہوں نے استدا کی کہ آصف زرداری کے زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ منظور کی جائے اور فاروق ایجنائک کی جو ہی دلائل مکمل ہوئے تو عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا فاروق ایجنائک کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو متلکہ عدالت میں چارج فریم بھی نہیں کیا ہے اور متلکہ عدالت کے جد کا اختیار ہے کہ وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں جس پر جسٹس موسیٰ نختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا ٹرائل کورٹ نے مچلکے جمع ہوئے تھے وہ منظور کیے ہیں جس پر فاروق ایجنائک نے بتایا کہ وہ چلکے بھی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں جبکہ دونوں ملزمان کو جو ہے وہ حاضری یقینی بنائے ان کی ہدایت کی گئی ہے اس سے پہلے نئے پروسیکیوٹر جانزے بروانہ کے دلائل جو ہے وہ مکمل ہوئے تھے اور انہوں نے عدالت سے استعاقی دی کہ چیئرمن نئے کی جانت سے آصف زداری کے والنٹ جو ہے وہ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں لہٰذا ان کی زمانت جو ہے وہ منسوخ کی جائے عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کچھ دیر بھاری یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا جی بہت شکریہ حسین آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے